آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے توابع کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ توابع یہ تابعتن کی جامع نہیں ہے بلکہ تابع کی جامع ہے اس لیے کیونکہ اس کا موصوف اسم جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کی صفت تابعن آئے گی تابعتن نہیں پھر اشکال ہوتا تھا کہ اگر یہ تابعن کی جامع ہے تو تابعن یہ تو تابع فاعل وزن پر ہے اور یہ صفت ہے یہ کیا ہے صفت ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل صفت بنتی ہے کسی ذات کی تو یہ فاعل وصفی ہے اور فاعل وصفی کی جامع فوائل وزن پر نہیں آتی بلکہ وہ تو فاعلات وزن پر آتی ہے جبکہ تابعتن کی جامع جو ہے وہ توابع آتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا تھا صاحب جامع نے کہ یہ جامع تو تابع کی ہے لیکن یہ تابع وصفی نہیں ہے بلکہ اسمی ہے اس کو نقل کر لیا گیا ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف تو تابع کا معنی ہے پیچھے آنے والا کسی ایک چیز کے کسی ایک لفظ کے پیچھے آنے والا لفظ لیکن یہاں پر یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ جو پانچ چیزیں ہیں جن کو نح میں توابع کہا جاتا ہے یہ ان کا نام بن گیا ہے یہ ان کا اسم بن گیا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی اسود بھئی اسود عربی زبان میں ہر کالی چیز کو کہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ اسود ایک کالے رنگ کے سامپ کا نام بن گیا تو اب اسود کہیں تو اب اس کا معنی کالی چیز نہیں بلکہ کالا سامپ ہوتا ہے تو دیکھو یہ اس کے لیے اسم بن گیا یا اسی طرح ہے جیسے ذاربن بھئی ذاربن کا معنی تو ہے پٹائی کرنے والا کوئی بھی شخص دوسرے کی پٹائی کرے وہ ذارب ہے تو یہ فاعل وصفی ہے لیکن مثلا چار پانچ افراد ہیں وہ ہر ایک کی پٹائی کرتے رہتے ہیں تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام ہی ذارب رکھ دیا کیا رکھ دیا؟ ذارب اب جب آپ مثلا ذارب بولتے ہیں یا آپ کے ساتھی ذارب بولتے ہیں تو اسے ہر پٹائی کرنے والا مراد نہیں ہوتا وہ چار پانچ میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے تو اب دیکھو ذارب کس وزن پر ہے؟ فاعل اب یہ فاعل وصفی نہیں ہے بلکہ کیا بن گیا؟ فاعل اسم یعنی یہ فاعل اسم بن چکا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح نحو کے اندر جو وہ پانچ چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کی تھی صفت ہے بدل ہے تاقید ہے معتوف بحرف ہے اور عطف بیان یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ نحو کے اندر تابع کہلاتی ہیں تو جب نحو میں متلقاً تابع ذکر کر دیا جائے تو اب اس کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ ان پانچ میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ فاعل اسمی ہے اور فاعل اسمی کی جمع فوائل وزن پر آتی ہے جیسے اس کی مثال بھی انہوں نے ذکر کی کہ کاہل کاہل کندھے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کواہل آتی ہے تو کاہل کندھے کا اسم ہے کندھے کا نام ہے اور اس کی جمع دیکھو فوائل وزن پر آ رہی ہے پھر یاد رکھنا ایک ہے تابع اسمی فاعل اسمی اس کی جمع بھی توابع اور کاہل کی جمع بھی کواہل لیکن یاد رکھو تابع اور کاہل میں یہ فرق ہے کہ تابع اصل میں وصف تھا پھر بعد میں کیا بنا اسم جبکہ کاہل یہ شروع سے ہی اسم ہے یہ پہلے وصف نہیں تھا تو یہ کیا ہے فاعل اسمی ہے اور اس کی جمع کواہل آتی ہے اور پھر اس کے بعد اعتراض ہوتا تھا کہ یہ جو تعریف انہوں نے کی کہ تابع ہر وہ دوسرا ہے جو اپنے سے ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو تو اس سے پتا چلا کہ تابع اور مطبوع دونوں معرب ہوں گے تو اس سے تو وہ حروف کی تاقید آتی ہے یا فعل ماضی کی تاقید آتی ہے وہ تو نکل گئے جیسے آپ کہتے ہیں انہ زیدن قائم تو کبھی کبار ایک لفظ کی تاقید کے لیے اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں تو اب آپ انہ کو دو دفعہ لے آتے ہیں انہ انہ زیدن قائم یہ جو انہ ثانی لائے یہ پہلے کے لیے تاقید ہے یاد رکھنا یہ جب ایک لفظ کو دوبارہ لائے جائے تو وہ پہلے کے لیے تاقید ہوتا ہے تو یہ جو انہ ثانی آپ لائے یہ پہلے انہ کے لیے تاقید ہے اسی طرح زاربہ مثلا فعل ہے زاربہ زیدن آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ فعل دو دفعہ لے آتے ہیں زاربہ زاربہ زیدن تو یہ جو دوسرا زاربہ ہے یہ پہلے زاربہ کی تاقید ہے لیکن آپ کی یہ تعریف ان دونوں کو شامل نہیں کیونکہ آپ نے تابع کی کیا تعریف کی ہار وہ دوسرا ہے جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہو اس سے معلوم ہو اب پہلے پر بھی اعراب آئے گا اور دوسرے پر بھی وہی اسی جیسا اعراب آئے گا لیکن یہاں تو انہ انہ یہ پہلا بھی حرف دوسرا بھی حرف ہے اور حروف تو مبنی الاصل ہیں تو یہاں نہ پہلے میں اعراب کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ دوسرے میں اسی طرح زاربہ زاربہ یہ تو فعل ماضی ہے تو نہ یہاں پہلے کے اندر اعراب کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ دوسرے میں کیونکہ حروف بھی مبنی الاصل ہیں اور فعل ماضی بھی مبنی الاصل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں تمام حروف اور فعل ماضی اور فعل امر حاضر یہ تین مبنی الاصل ہیں اسم مبنی الاصل نہیں اسم کے اندر بھی بہت سے مبنی آتے ہیں جیسے اسمائی اشارہ ہیں اسمائی موصولہ ہیں زمیریں وغیرہ لیکن وہ سب یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ مبنی بنتے ہیں خود اسم فی ذاتی ہی مبنی الاصل نہیں ہے بھئی تو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ انہ انہ اور زاربہ زاربہ جیسی مثالیں تو آپ کی تعریف سے خارج ہو گئیں تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ بھئی یہاں جو توابع ذکر ہوئے وہ ان مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں جو اسم ہیں یہاں کیا ذکر ہوئے مرفوعات منصوبات اور مجرورات ان کے توابع کی بات ہو رہی ہے اور یہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات یہ تو اسم ہیں تو یہ معلوم ہوا اسم کے توابع مراد ہیں حروف یا فعل کے توابع مراد نہیں لہذا اگر یہ تعریف سے نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں اور پھر اس کے بعد تعریف شروع کی تھی توابع کی کہ تابع جو ہے کل سان انہار وہ دوسرا ہے اور دوسرے سے میں نے بتایا دوسرے نمبر پر آنے والا نہیں ہے بلکہ دوسرے درجے میں مراد ہے اس لئے کیونکہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی تابع آ جاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جانی رجل عالم فازل شریف تو اس کے اندر دیکھو رجل یہ جو موصوف ہے مطبوع ہے یہ پہلے نمبر پر اور عالم یہ ہے دوسرے نمبر پر جبکہ فازل اور شریف وہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر پر چلے گئے تو اگر ثانی سے دوسرے نمبر والا مراد لیں تو پھر یہ آگے والی صفات تو تعریف سے خارج ہو گئیں حالانکہ یہ بھی بالتفاق توابع میں سے ہیں تو جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ دوسرے سے مراد دوسرے درجے والا ہے یعنی مطبوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ متاخر ہو اس کے بعد آئے اور مطبوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھنا ہے آپس میں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا صفتیں تین چار یا پانچ آ رہی ہیں تو ایک دوسرے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ تیسرے چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہوں لیکن ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں کرنی بلکہ جس کی صفت ہے اس کی طرف نظر کرنی ہے تو موصوف ہوگا پہلے نمبر پر اور آگے جو بھی صفت آئے گی وہ موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے اور پھر بتلایا تھا کہ اعراب بھی وہی ما قبل والا اعراب آئے گا اس پر اشکال ہوتا تھا کہ ما قبل والا اعراب تو ما قبل والے لفظ کی صفت ہے جانی رجل عالم میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے تو یہ رجل پر رفع ہے تو اسی طرح عالم جو اس کی صفت ہے وہ بھی مرفوع ہے اور آپ نے کیا کہا کل سانین ہر دوسرے درجے والا تو رجل عالم یہ عالم بھی کیا ہے دوسرے درجے والا ہے موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے اور آپ نے کیا کہا یہ ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہوگا معلوم ہوا ما قبل کا اعراب اس کی طرح منتقل ہو جائے گا اور اس کے اوپر آ جائے گا ما قبل کے اعراب کے ساتھ تو اسی طرح ہو سکتا ہے نا کہ وہی ما قبل کا اعراب اس کے اوپر آ جائے تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ثانی ہے اس کا اعراب ماقبل کے اعراب کی جنس میں سے ہو یعنی دونوں اعرابوں کی جنس ایک ہو پہلے پر رفع تو دوسرے پر بھی رفع پہلے پر نصب تو دوسرے پر بھی نصب اور پہلے پر جر تو دوسرے پر بھی جر ہو بس جنس وہ ہونی چاہیے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے کا اعراب اس کی طرح منتقل ہوگا کیونکہ وہ اعراب تو منتقل نہیں ہو سکتا وہ تو پہلے کی صفت ہے بھئی تو دوسرے کا عراب پہلے کے عراب کی جنس میں سے ہوگا اور پھر بتلایا تھا کہ یہ دونوں عراب جہت واحدہ سے پیدا ہونے چاہیے دونوں میں عراب کی جہت ایک ہو یعنی جس چیز نے موصوف یا مطبوع کے اندر عراب کا تقاضہ کیا ہے وہی چیز تابع کے اندر بھی عراب کا تقاضہ کرے مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدنی العالم آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے تو یہاں زید کے اندر رفع کا تقاضہ اس کے فاعل ہونے نے کیا کہ یہ فاعل ہے اور فاعل پر کیا آتا ہے رفع اور اسی فاعلیت نے تقاضہ کیا کہ العالم پر بھی رفع آنا چاہیے کیونکہ یہ اس فاعل کی صفت ہے تو متقلم نے جب کہا جا انی زیدنی العالم تو اس نے جا کے نسبت متلق زید کی طرف نہیں کی بلکہ زیدنی العالم پورے مجموعے کی طرف نسبت کی تو لہٰذا دیکھو جو فاعلیت زید کے اندر رفع کا تقاضہ کر رہی تھی وہی فاعلیت العالم کے اندر بھی رفع کا تقاضہ کر رہی ہے تو دونوں میں عراب دیکھو جہت واحدہ سے آیا اور میں نے فوائد قیود بھی ذکر کیے تھے کہ جب کل سانین کہا ہر دوسرے درجے والا تو اس میں ہر وہ عسم آگیا جو دوسرے درجے میں آتا ہے مبتدہ کی خبر بھی اس میں آگئی کانا اور انہ کی خبر بھی آگئی اور نیز علمتو اور آتیتو کے مفعول سانی بھی اس کے اندر آگئے کیونکہ وہ مفعول اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہیں اور نیز اسی طرح توابع بھی ان کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ وہ بھی اپنے متوک کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہیں تو یہ سب داخل ہو گئے لیکن تعریف چل رہی ہے توابع کی باقی سب کو اب تعریف سے نکالنا ہے تو اگلی قیدیں ان سب کو نکال رہی ہیں تو چنانچہ جب کہا بے اعرابی سابقی ہی کہ جو ثانی ہے وہ اپنے سے مقبل کے اعراب کے ساتھ ہو تو کانا کی خبر نکل گئی کیونکہ کانا کی خبر کا اعراب الگ ہوتا ہے کانا کے اسم سے اور نیس انہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ انہ کی خبر وہ دوسرے درجے میں تو ہے لیکن اس کا اعراب انہ کے اسم سے الگ ہوتا ہے باقی مبتدہ کی خبر ابھی بھی باقی ہے کیونکہ مبتدہ بھی مرفو خبر بھی مرفو اور اسی طرح ان کے مفعول ثانی ابھی بھی داخل ہیں کیونکہ جیسے مفعول ثانی پر نصب ہے اسی طرح مفعول اول پر بھی نصب ہے تو دونوں ماہ قبل کے اعراب کے ساتھ ہیں پھر جب آگے کہا من جہت واحدہ کہ یہ دونوں اعراب ایک جہت سے آنے چاہیے اور صاحب جامی نے ساتھ شخصیہ کی قید لگا دی کہ یہ دونوں اعراب جہت واحدہ شخصیہ سے ہونے چاہیے یعنی جہت واحدہ نوعیہ سے نہیں ہونے چاہیے جہت واحدہ ایک جہت دیکھو واحد آیا یعنی وحدت آگئی وحدت کا کیا معنیہ؟ ایک ہونا معلوم ہو وہ جہت کے اندر وحدت ہونی چاہیے جہت کے اندر وحدت ہونی چاہیے یعنی دونوں میں جہت ایک ہونی چاہیے جہت میں کیا ہو؟ وحدت ہو لیکن میں نے بتایا کہ وحدت پھر دو قسم پر ہے ایک وحدت نوعیہ ہے ایک وحدت شخصیہ ہے وحدت نوعیہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی نوع ایک ہو چیزیں بے شک الگ ہیں لیکن نوع کیا ہے ایک ہے جیسے زنانتو کا مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں میں نصب کا تقاضہ مفعول ہونے نے کیا پہلا بھی مفعول دوسرا بھی مفعول تو دونوں کی نوع ایک ہے اسی طرح اعطائتو کے اندر بھی دونوں مفعولوں کے اندر نصب کا تقاضہ مفعول ہونے نے کیا دونوں کی نوع ایک ہے تو دونوں کی نوع ایک ہے لیکن شخص ایک نہیں ہے یعنی ایک چیز نہیں ہے چیزیں دو ہیں لیکن نوع ایک ہے کیونکہ زنانتو کے جو دو مفعول ہیں تو مفعول اول کے اندر نصب کا تقاضہ اس کے مفعول اول ہونے نے کیا اور مفعول ثانی کے اندر نصب کا تقاضہ اس کے مفعول ثانی ہونے نے کیا تو دونوں کے اندر ہے تو مفعولیت لیکن ایک میں ہے مفعول اول ہونا اور دوسرے میں ہے مفعول ثانی ہونا یا یوں کہو جیسے صاحب جامی اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ زنن تو دو مفعول چاہتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زنن تو زیدن عالیمن میں نے گمان کیا کہ زید عالیم ہے تو زید جو ہے وہ مظنون فی ہے یعنی اس کے بارے میں گمان کیا زید کیا ہے زنن تو زیدن میں نے زید کے بارے میں گمان کیا تو زید ہوا مظنون فی جس کے بارے میں گمان کیا اور کیا گمان کیا کہ وہ عالم ہے تو یہ عالم ہے مظنون تو مفعول اول کے اندر نصب کس اعتبار سے آیا کہ وہ مظنون فی ہے اور مفعول ثانی میں نصب آیا اس اعتبار سے کہ یہ مظنون ہے اسی طرح اعتائتو کے اندر بھی دونوں کے اندر نصب کا تقاضہ مفعول ہونے نے کیا نو ایک ہی ہے لیکن چیزیں الگ الگ ہیں پہلے مفعول میں نصب کا تقاضہ مفعول اول ہونے نے کیا اور ثانی میں نصب کا تقاضہ مفعول سانی نے کیا اور اس کو صاحب جامی نے یوں بیان کیا کہ مفعول اول جو ہے وہ ہے آخذ اور مفعول سانی جو ہے ماخوض ہے کس طرح مثلا میں نے زید کو درہم دیا جب میں نے درہم دیا تو زید درہم لینے والا ہو گیا یعنی آخذ ہوا اور درہم جو ہے وہ ماخوض ہے جس کو لیا گیا ہے یعنی جس کو زید نے لیا ہے تو زید پہلا مفعول جو ہے وہ ہے آخذ اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ہے ماخوض تو دونوں میں نصب تو مفعولیت کی ورہ سے آیا ہے لیکن یہ دونوں مفعولیتیں الگ الگ ہیں نوع ان کی ایک ہے لیکن چیزیں یا شخص الگ الگ ہے ایک کے اندر نصب آیا آخذ ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے میں نصب آیا ماخوض ہونے کے اعتبار سے اور نیز اسی طرح جہد واحدہ کی قید سے خبر بھی اس تعریف سے نکل گئی اس لیے کیونکہ مبتدہ بھی مرفوع خبر بھی مرفوع اور مبتدہ کے اندر بھی عامل ابتدہ اور خبر کے اندر عامل بھی ابتدہ ابتدہ کسے کہتے ہیں اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لیے تو مبتدہ بھی ایسا اسم ہے جس کو عوامل لفظیہ سے خالی کیا گیا ہے اسناد کے لیے خبر بھی ایسا اسم ہے جس کو خالی کیا گیا ہے عوامل لفظیہ سے اسناد کے لیے لیکن دونوں کے اندر اسناد عامل ہے الگ الگ اعتبار سے مبتدہ کے اندر ابتدہ عامل ہے اس اعتبار سے کہ مصندلے ہے مبتدہ ایسا اسم ہے جس کو خالی کیا گیا ہے عوامل لفظیہ سے کس لیے اسناد کے لیے تو یہ جو معنی ہے اس کا عوامل لفظیہ سے اسناد کے لیے خالی ہونا یہ ولا معنی اس مبتدہ میں عامل ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسند علیہ ہے اس کی طرف وہ اسناد کیا گیا ہے وہ اسناد جس کی وجہ سے عواملِ لفظیہ سے اس کو کیا کیا گیا تھا خالی کیا گیا تھا وہ اس کے اندر عامل ہے اس اعتبار سے کہ یہ مسند علیہ اور خبر جو ہے اس کے اندر یہی ابتداء یعنی اس کا عواملِ لفظیہ سے خالی ہونا اسناد کے لیے یہ ولا معنی خبر کے اندر عامل ہے اس اعتبار سے کہ مسند بھی ہی ہے تو دونوں کے اندر عامل کیا ہے ابتدہ لیکن مبتدہ کے اندر ابتدہ عامل ہے مصندلہ ہونے کے اعتبار سے اور خبر کے اندر ابتدہ عامل ہے مصند بھی ہی ہونے کے اعتبار سے تو معلوم ہے دونوں کے اندر رفع جہتِ واحدہ سے نہیں آیا آیا تو ابتدہ کی وجہ سے ہے وحدتِ نوعی تو ہے دونوں ابتدہ ہیں نوع تو ایک ہے لیکن وحدتِ شخصیہ نہیں ہے اور جہتِ واحدہ سے مراد وحدت شخصیہ ہے اس جہت میں بھئی کہ اس جہت میں وحدت شخصیہ ہونی چاہیے جس جہت سے مطبوع اور تابع دونوں میں اعراب آیا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْاِعْرَابَ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا التَّعْرِیفِ بِالنِّسْبَتِ إِلَى اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَفْزِيًّا اَوْ تَقْدِيرِيًّا اَوْ مَحَلِيًّا حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا فَلَا يَرِدُ نَحْوُ جَأَنِي هَا أُولَئِ الرِّجَالُ وَيَا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَلَا رَجُلَ ظَرِیفًا یہاں سے صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہر وہ دوسرا ہے جو ماں قبل کے اعراب کے ساتھ ہو معلوم ہوا سابق اور لاحق وہ لحظ جو پہلے آیا یعنی جو مطبوع ہے اور وہ جو تابع ہے یعنی لاحق ہے پیچھے آیا ہے تو سابق اور لاحق کا اعراب ایک ہونا چاہیے لیکن ایک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ایک کے اندر اعراب لفظن ہے تو دوسرے میں بھی لفظن ہونا چاہیے ایک کے اندر اعراب محلن ہے تو دوسرے میں بھی محلن ہونا چاہیے یا ایک کے اندر اعراب تقدیرن ہے تو ثانی کے اندر بھی اعراب تقدیرن ہونا چاہیے یا ایک کے اندر اعراب حقیقتن ہے تو دوسرے میں بھی حقیقتن ہو یا ایک کے اندر اعراب حکمن ہے تو دوسرے میں بھی حکمن ہو ایسا نہیں ہے بھئی دیکھئے آپ نے پڑھا ہے کہ اسم جو ہے اس پر اعراب آتا ہے اور یہ اعراب کبھی لفظن ہوتا ہے کبھی تقدیرن ہوتا ہے اور کبھی محلن ہوتا ہے لفظاً اور تقدیراً اعراب معرب میں آتا ہے اور محلن اعراب مبنی میں آتا ہے مثلاً جاء زیدن دیکھو اب زیدن پر رفع آیا اور یہ رفع تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے زیدن دیکھو سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا میں رفع پڑھ رہا ہوں زیدن سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ میں نصب پڑھ رہا ہوں زیدن سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ میں جر پڑھ رہا ہوں تو بعض لفظوں پر اعراب لفظن آتا ہے یعنی تلفظ سے ہی پتا چل جاتا ہے اور بعض معرب ایسے ہیں کہ ان پر اعراب تقدیرن آتا ہے جیسے اس میں مقصور ہے جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی اب یہ ہے تو معرب لیکن اعراب تقدیرن ہے کہ آپ فرض کر لیں تقدرہ یقدیر تقدیر کا کیا معنی فرض کرنا فرض کر لیں اس پر رفع آ گیا ہے فرض کر لیں نصب آ گیا ہے فرض کر لیں اس پر جر آ گیا ہے یا اسی طرح کوئی اسم جب مضاف ہو یعنی متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں میں تقدیر ہی ہوتا ہے جیسے جاءنی غلامی یہ غلام کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے تو غلام کا اعراب الگ ہوگا اور یا کا اعراب الگ ہوگا اور غلام جو ہے اس کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہے اور یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے تو تینوں حالتوں میں آپ اسی طرح پڑھیں گے جاءنی غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی تو تینوں اعراب جو ہیں اس پر تقدیری ہیں اس غلام پر رفع بھی نصب بھی اور جر بھی تو معرب میں اعراب کبھی لفظان آتا ہے یعنی تلفز سے پتا چلتا ہے اور کبھی تقدیران آتا ہے جبکہ مبنی کے اندر جو اعراب ہے وہ محلن آئے گا مثلا جاءہ حاضہ جاءہ فیل ہے اور حاضہ اس کے لئے فاعل ہے لیکن یہ حاضہ مبنی ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور مبنی پر اعراب محلن آتا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ حاضہ مرفوع ہے محلن یعنی یہ محل رفع والا ہے یہ جگہ رفع والی ہے اگر مبنی کے بجائے کوئی مورب آتا تو اس پر رفع ظاہر ہو جاتا تو مورب میں اعراب کبھی لفظان آئے گا اور کبھی تقدیران اور مبنی میں اعراب جو ہے محلن آئے گا اسی طرح کبھی اعراب حقیقتن آتا ہے اور کبھی حکمن آتا ہے حقیقتن جاءنی زیدن دیکھو زید پر حقیقتن رفع آیا ہے رأیت زیدن زید پر حقیقتن نصب آیا ہے اور کبھی کبھار اعراب حکمن آتا ہے یعنی حکم لگا دیا جاتا ہے حقیقت میں نہیں جیسے دیکھو یا زید الحاقل اب یا زیدو یہ منادہ ہے زید اور منادہ مفرد معارفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر علامت رفع پر تو یا زیدو یہ زید مبنی ہے اور میں نے بتلایا تھا پتہ کیسے چلا مبنی ہے کہ زید پر تنمین نہیں آ رہی حالانکہ زید پر تو تنمین آتی ہے اور مانع تنمین دو چیزیں ہیں الفلام اور اضافت یہاں زید پر نہ الفلام داخل ہے نہ اس کے آگے کوئی مضافلے آ رہا ہے تو اضافت بھی نہیں ہے الفلام بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر تنمین نہیں آ رہی معلوم ہوئے یہ مبنی بن چکا ہے یا زیدو اب اس کی صفت لا رہے ہیں العاقل اور آپ نے پڑھا تھا منادہ کی بحث میں کہ اس صفت پر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی یا زید العاقل اور یا زید العاقل دونوں طرح پڑھنا جائز ہے العاقل کیوں پڑھتے ہیں نصب کیوں پڑھتے ہیں یا زید العاقل یہ زید کے محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ زید یہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ جو یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو کے ہے تو یا زیدو کس معنی میں ہوا ادعو زیدن تو یہ زیدن محل کے اعتبار سے منصوب ہے یا زیدو یہ زید کیا ہے اس وقت مبنی ہے اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلا تو محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے ادعو فیل کے لئے اور مبنی کا اس کے محل کے تابع ہوتا ہے جب یہ منصوب ہے تو یہ العاقل صفت پر بھی کیا پڑھیں گے نصب اور رفع کیوں پڑھیں گے رفع پڑھیں گے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا زیدو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھئی کس طرح آپ نے تفصیل پڑھی تھی کہ یہ جو زید پر زمہ آیا ہے زید اس وقت مبنی ہے تو یہ زید مبنی على الزم ہے لیکن کیا زید ہمیشہ مبنی ہوتا ہے یا اس ترکیب کے اندر آ کر مبنی ہو گیا ہے اس ترکیب میں مبنی ہوا ہے معلوم ہوا یہ جو زمہ آیا ہے بناولا یہ زمہ بھی رفع جیسا ہے کیونکہ یا کی وجہ سے آیا ہے تو یہ زمہ بھی یہ زمہ بھی رفع کی طرح ہے اعراب کی طرح ہے یہ بیسے تو یہ حرکت ہے لیکن یہ زمہ کس کی طرح رفع کی طرح کیونکہ جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے یہاں پر بھی یہ زید پر زمہ جو ہے یا کی وجہ سے آیا ہے تو ہے تو یہ زمہ اعراب نہیں ہے لیکن یہ اعراب جیسا ہی ہے تو اس کو اعراب والا ہی حکم دے دیا تو یہ حکمن رفع ہی ہے گویا حکمن رفع ہی ہے اور آگے اس کی صفت العاقلو صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے تو جب زید پر رفع ہے تو العاقلو پر بھی کیا پڑھ لیا رفع زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہو توجہ ہے تو العاقلو پر تو رفع آیا لیکن زید اس پر جو زمہ ہے یہ کس کے حکم میں ہے رفع کے حکم میں ہے توجہ ہے تو یہ حکمن اعراب ہے حقیقت میں نہیں حکم لگا دیا اعراب والا اور یہ زمہ جب یہ اعراب ہے تو اس کا تابع اس پر بھی یہی اعراب آئے گا تو العاقلو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یا زید العاقلو اور یا زید العاقلہ العاقلہ کیوں پڑا زید کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور العاقلو مرفو کیوں پڑا زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھئی مبنی کے تو لفظوں پر حمل نہیں کرتے مبنی کے تو محل پر حمل کرتے ہیں لیکن یہاں زید پر جو زمہ آیا ہے وہ کس کی طرح ہے رفع کی طرح ہے جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے زید پر یہ جو زمہ آیا یہ بھی کس کی وجہ سے آیا عامل کی وجہ سے تو یہ ہے تو زمہ ہے تو مبنی یہ لفظ لیکن یہ زمہ کس کے حکم میں رفع کے حکم میں تو یہ اعراب حکمی ہے یہ اعراب کیا ہے یہ حکمن اعراب ہے حقیقت میں اعراب نہیں ہے یہ تو مبنی کی حرکت ہے بھئی تو یہاں دیکھو اعراب حکمن آیا ہے اور اسی طرح لا نفی جنس کا اسم جو ہے جب وہ نکرہ ہو ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے جیسے لا رجولہ زریفان فیدار لا رجولہ زریفان فیدار اب یہ لا رجولہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مبنی علی الفتح ہے اور آپ نے پڑا تھا جب اس کی صفت آئے اس کا تابع آئے تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اسی کی طرح مبنی بھی بنا سکتے ہیں لہذا آگے زریف صفت آ رہی ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا رجولہ زریف فیدار رجولہ بھی مبنی علی الفتح اور اس کی صفت بھی کیا ہے مبنی علی الفتح تو لا رجولہ زریف فیدار اور آپ چاہیں تو اس پر نصب پڑھ دیں لا رجولہ زریف فیدار اور یہ نصب کیوں آیا رجول کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ رجول اس وقت تو مبنی ہے کیا ہے رجول اس وقت مبنی ہے آپ کو کیسے پتا چلا مبنی ہے کیونکہ رجول پر تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں نہ رجول پر الافلام آیا ہے نہ اس کی اضافت ہوئی ہے پھر بھی تنوین نہیں آئی حالانکہ ویسے تو رجول پر تنوین آتی ہے تو معلوم ہوا اس وقت یہ کیا بن چکا ہے مبنی تو لہذا اس پر جو فتحہ آیا ہے وہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے نصب کی طرح ہے کیونکہ عامل اللہ کی وجہ سے آیا ہے تو جیسے عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے تو یہ جو بنا والا فتحہ ہے یہ بھی نصب جیسا ہوا کس جیسا ہوا تو اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت پر ذریفاً نصب پڑھنا جائز ہے صفت پر نصب کیونکہ یہ ہے تو مبنی لیکن اس کا فتحہ بھی کس کی طرح ہے نصب جیسا ہے جیسے نصب عامل کی وجہ سے آتا ہے اسی طرح یہ فتحہ بھی عامل کی وجہ سے آیا ہے تو یہ فتحہ حکمن اعراب ہے اعراب والا حکم دے دیا گیا یوں سمجھو کہ یہ منصوب ہی ہے بھئی تو جب یہ منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا آگئی منصوب زریفاً توجہ ہے تو لا رجلہ یہ ہے تو مبنی لیکن حکم کس کا دے دیا اعراب والا دے دیا تو یہ حکمن منصوب ہے حقیقتاً منصوب نہیں ہے تو ذریفاً پڑھیں گے اس لا رجلہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا یوں کہیں ذریفاً پڑھیں گے لا رجلہ کے محل قریب پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتا ہے جب ساتھ بھی ملا ہو نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابے مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے لا غلام رجلین فدار اب دیکھو غلام رجلین یہ غلام منصوب ہے بھئی یہ کیا ہے؟ منصوب ہے اور اس پر تنمین نہیں آرہی کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے مضافت تنمین آتی ہی نہیں ہے بھئی تو لا غلام رجلین یہ منصوب ہے تو لا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے توجہ ہے لا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو لہٰذا یہ لا رجلہ اس وقت تو مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن بتاتے ہیں تو یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے کیونکہ لا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے ابھی اس وقت تو یہ مبنی بن گیا ہے لیکن اگر اضافت ہوتی تو کیا؟ نصب ظاہر ہو جاتا تو لا رجلہ یہ رجل اس وقت تو مبنی علی الفتح لیکن یہ محلان منصوب ہے تو جب یہ محلان منصوب ہے تو اس کی صفت ذریفن وہ بھی کیا لائیں گے منصوب تو ذریفن کو منصوب لائے صفت کو اس میں دو احتمال ہیں یا تو لا رجل کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محلے قریب پر حمل کرتے ہوئے اور آپ ذریفن بھی پڑھ سکتے ہیں رجل کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ لاکس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو یہ رجل اصل میں کیا تھا مبتدہ تو محلے بعید اس کا کیا ہے یہ مرفوع ہے محلے بعید کیا مرفوع تو جب یہ محلن مرفوع ہے تو صفت بھی ذریفن مرفوع پڑھیں گے بات سمجھ میں آئی پھر سنو لا رجلہ اس کی صفت اسی کی طرح مبنی پڑھنا بھی جائز لا رجلہ ذریفن فدار اس پر نصب بھی جائز لا رجلہ ذریفن فدار اور اس پر رفع بھی جائز لا رجلہ ذریفن فدار تو مبنی پڑھیں گے وہ تو ظاہر ہے محلے بعید مبنی علالفتح ہے تو صفت کو بھی کیا کیا مبنی علالفتح پھر نصب کیوں پڑھیں گے نصب میں میں نے دو وجہیں ذکر کی ہیں یا تو لا رجلہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھئی لفظوں پر حمل کیسے کیا لا رجلہ تو مبنی ہے اور ذریفن یہ تو آپ محورب پڑھ رہے ہیں صفت کو اگر لفظوں پر حمل کرتے تو ذریف کو بھی مبنی پڑھتے تو جواب یہ کہ یہ جو رجل پر جو فتحہ آیا ہے یہ بھی کس کی طرح ہے نصب کی طرح ہے کیونکہ یہ لا کی وجہ سے آیا ہے تو لہذا یہ فتحہ بھی کس جیسا ہے نصب جیسا ہے یعنی یوں کو یہ نصب ہی ہے یہ حکمن نصب ہے جب حکمن نصب ہے تو صفت پر بھی کیا لے آئے نصب ذریفن یا ذریفن اس لئے منصوب ہے کہ لا رجل یہ رجل کیا ہے لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ محلن منصوب ہے کیونکہ اللہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو لا رجلہ اس وقت تو مبنی ہے لیکن مبنی کا اور آپ کیسے بتاتے ہیں محلن اور محلن یہ منصوب ہے کیونکہ لا کا اسم ہے تو صفت بھی ذریفن منصوب آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو ذریفن کے فتحہ کے اندر دو وجہیں ذکر کر دیں یا رجل کے لفظوں پر محمول ہے یا اس کے محلے قریب پر محمول ہے اور یا لا رجلہ ذریفن رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ذریفن کیوں پڑا یہ رجل کے محلے بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اصل میں یہ کیا تھا مبتدہ تھا اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع تو اس کا محلے بعید یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے تو لہذا ذریفن اس کی صفت بھی کیا آئے گی مرفوع آئے گی کیونکہ یہ مبنی کی صفت اس کے محل کے تابع ہوتی ہے تو رجل کے دو محل ہو گئے ایک محلے قریب منصوب ہے لا کی وجہ سے اور ایک محلے بعید یہ مرفوع ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے اصل میں یہ مبتدہ تھا تو کبھی اعراب لفظا ہوتا ہے کبھی تقدیرا کبھی محلا اور پھر کبھی اعراب حقیقتا ہوتا ہے حقیقتا اعراب آتا ہے اور کبھی حکمن ہوتا ہے صرف حکم لگایا جاتا ہے یا زیدو یہ اعراب حکمن ہے یعنی رفع والا حکم دے دیا حالانکہ یہ رفع نہیں ہے اور اسی طرح لا رجلہ یہ جو فتحہ ہے اس کو نصف والا حکم دے دیا کہ یہ منصوب ہے حکم دیا ہے حقیقت میں یہ منصوب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی موصوف اور صفت کے اندر دونوں کے اندر انہوں نے کیا کہا کل لسان ان بی اعرابی سابقی ہی تابع ہر وہ دوسرا ہے جو ما قبل کے اعراب کے ساتھ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطبوع پر اعراب لفظا ہے تو تابع پر بھی لفظا ہونا چاہیے یا مطبوع پر اعراب تقدیرا ہے تو تابع پر بھی کیا ہو تقدیرا ہو یا ایک پر اعراب حقیقتا ہے تو دوسرے پر بھی حقیقتا ہونا چاہیے نہیں اعراب جو بھی آئے لیکن ہونا ایک ہی جیسا چاہیے یعنی اگر پہلے پر رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع ہونا چاہیے چاہے پہلے پر رفع لفظا ہو تقدیرا ہو محلن ہو حقیقتا ہو یا حکمن ہو دوسرے پر بھی رفع آئے وہ بھی چاہے لفظا ہو چاہے تقدیرا ہو یا محلن ہو حقیقتن ہو یا حکمن ہو تو ہونا رفاہی چاہیے جیسے مثال دیکھو جانی حادر رجل جانی حادر رجل میرے پاس یہ بھلا آدمی آیا حازہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کے بعد معرف باللامہ ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے تو حازہ موصوف الرجل اس کی صفت تو حازہ موصوف ہے اور یہ فاعل ہے جانی کے لئے تو یہ مرفوع ہے محلن اور الرجل اس کی صفت ہے وہ مرفوع ہے لفظن تو ایک میں عراب کیا ہے محلن دوسرے میں عراب کیا ہے لفظن لیکن ہیں دونوں مرفوع بھئی تو عراب ایک جیسا ہونا چاہیے محلن لفظن تقدیرن حقیقتن اور حکمن ہونے میں مطابقت نہیں ضروری بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جان لے اَنَّ الْعَعْرَابَ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا تَعْرِیفِ کہ وہ عراب جو معتبر ہے اس تعریف کے اندر بِالنِّسْبَتِ إِلَى اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ لاحق اور سابق کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کُلُّ سَانِن بِعْعْرَابِ سَابِقِهِ ہر وہ دوسرا ہے جو مقبل کے عراب کے ساتھ ہو تو وہ عراب جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس تعریف میں لاحق اور سابق کی طرف نسبت کرتے ہوئے سابق جو پہلے آئے لاحق جو بعد میں آئے یعنی سابق ہوا مطبوع اور لاحق ہوا تابع تو وہ عام ہے مِنْ اَنْ يَكُونَ لَفْزِيًا اوْ تَقْدِیرِيًا اوْ مَحَلِيًا حقیقتن او حکمن پھر دیکھیں عبارت پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لَي اَنَّ الْعْرَابَ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا تَعْرِیفِ بِالنِّسْبَتِ الٰلَّا حِقِ وَالسَّابِقِ کہ وہ عراب جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس تعریف کے اندر لاحق اور سابق کی طرف نسبت کرتے ہوئے اَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَفْزِيًا اَوْ تَقْدِیرِيًا اَوْ مَحَلِيًا حقیقتن اوْ حُکمن وہ عام ہے اس سے کہ وہ عراب لفظی ہو یا تقدیری ہو یا محلی ہو حقیقتن ہو یا حکمن ہو فَلَا يَرِدُ نَحْوُو تو اس جیسی مثالوں کا اعتراض وارد نہیں ہوتا جَاَنِي هَا أُولَائِ الرِّجَالُ جَاَنِي جَا فِيْل نُون وِقَيَا یا زمیر مفعول ہے منصوب محلن اور ہَا أُولَائِ الرِّجَالُ ہَا أُولَائِ اسم اشارہ ہے قریب کے لئے یہ سب اس میں اشارہ ہے قریب کے لئے جامع کے لئے ہَا أُولَائِ الرِّجَالُ ہَا أُولَائِ مَوصُوف اور یہ مبنی ہے مبنی ہے تو یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ جَاَنِي کے لئے فائل ہے اور اَرْ رِجَالُ اس کی صفت ہے اور اس پر وہ بھی مرفو ہے لیکن اس پر اعراب لفظن ہے تو موصوف پر اعراب محلن اور صفت پر اعراب لفظن تو اس سے کوئی اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ وہ اعراب جو معتبر ہے وہ عام ہے چاہے لفظن ہو تقدیرن ہو یا محلن ہو حقیقتن ہو یا حکمن ہو تو جا انیہا اولائر رجال اس کا اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا ویا زید العاقل یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا کیونکہ زید اس پر اعراب حکمن ہے اور العاقل اس کی صفت پر اعراب لفظن ہے تو یا زید اس پر اعراب حکمن ہے اور العاقل اس پر اعراب لفظن ہے موصوف صفت ہیں آپس میں تو موصوف پر اعراب حکمن ہوا اور صفت پر اعراب لفظن ہوا اسی طرح و لا رجل ظریفن رجل موصوف ہے اور ظریفن اس کی صفت ہے اور رجل پر جو نصب ہے وہ حکمن ہے اور ذریفن پر نصب لفظن ہے لیکن ہے دونوں پر نصب ہی بھئی بات سمجھ میں آگئی سم ان لفظت کل انہاہنا لیسا فی موقعیہا یہاں بیک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے صاحب جامعی اعتراض یہ کہ تعریف پر آئیے بھئی جو انہوں نے توابع کی تعریف کی اتوابع کل سانن بیعراب سابقہ من جہت واحدتن توابع جو ہے ہر وہ دوسرا ہے جو مقبل کے اعراب کے ساتھ ہو اور وہ اعراب جہت واحدہ سے آئے دونوں پر آپ دیکھو تعریف کس کی کر رہے ہیں جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں معرف اور جو تعریف کی جائے وہ ہے معرف معرف پہچان کروانے والی تو یہ جو کل سانن بیعراب سابقہ من جہت واحدہ یہ ہے تعریف یہ پہچان کروانے والی ہے یہ معرف ہے کس کی پہچان کروائی اس نے اتوابع کی تو اتوابع ہوا معرف جس کی پہچان کروائی گئی تو اتوابع کیا معرف اور آگے جو تعریف ہے وہ کیا ہے معرف یہ یوں کہو تعریف کو کہتے ہیں حد تعریف کو کیا کہتے ہیں حد تو کل سانن بیعراب سابقہ من جہت واحدہ یہ ہے حد اور اتوابع کیا ہے محدود توجہ ہے اور تو اب یاد رکھنا تعریف ہمیشہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے افراد کی تعریف نہیں جنس اور ماہیت کی تعریف کی جاتی ہے افراد کی تعریف نہیں کی جاتی جیسے انسان ہے انسان کی تعریف کیا ہے الانسان حیوان ناتق تو انسان ایک جنس ہے ایک ماہیت ہے بھئی اور اس کی تعریف کس کے ساتھ کی گئی حیوانیں ناتق کے ساتھ کی گئی افراد کی تعریف نہیں کیونکہ افراد تو بے شمار ہوتے ہیں بھئی تو تعریف جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے جو پھر افراد پر صادق آتی ہے بھئی تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر معرف کیا ہے التوابع اور تعریف کیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو درست نہیں ہے معرف التوابع جمع ہے جمع ہے اور جمع افراد پر دلالت کرتی ہے کم از کم تین یا زیادہ افراد ہوتے ہیں جمع کے تو جمع کس پر دلالت کرتی ہے افراد پر معلوم ہے معرف افراد ہیں جنس نہیں ہیں تعریف کس کی ہونی چاہیے جنس کی لیکن یہاں معرف وہ کیا ہے جمع اور جمع کس پر دلالت کرتا ہے افراد پر تو گویا معلوم ہوا معرف افراد ہیں افراد کی تعریف کی جا رہی ہے اور نیز آگے تعریف کر رہے ہیں کل سانین ہر دوسرا ہے کل آتا ہے احاطہ افراد کے لیے کل کس لیے آتا ہے افراد کے لیے تمام افراد کو گھیر لیتا ہے سمجھ میں آئے مثلا میں کہتا ہوں امتحان میں ہر طالب علم کامیاب ہو گیا اینجحہ کل طالب ہر طالب علم کیا ہوا کامیاب تو کل کس لیے آیا طالب کے افراد کے احاطے کے لیے آیا تو کل کا لحظ تعریف میں نہیں لائے جاتا کیونکہ کل کس لیے آتا ہے احاطے افراد کے لیے تو معلوم ہوا معرف بھی اتوابع یعنی وہ افراد ہیں اور معرف جو تعریف ہے وہ بھی کل سانین وہاں بھی کل لے آئے معلوم ہوا تعریف بھی افراد سے کی جا رہی ہے افراد کی تعریف افراد سے کی جا رہی ہے حالانکہ جنس کی تعریف جنس کے ساتھ کی جاتی ہے معرف بھی کیا ہونا چاہیے جنس اور جب تعریف اسی کی کر رہے ہیں تو تعریف بھی کیا ہوگی جنس ہی ہوگی اور جب یہاں معرف افراد ہے اتوابع اور تعریف کے اندر بھی کل کا لفظ لے آئے تو معلوم ہوں وہ بھی کیا ہیں افراد تو یہ تو افراد کی تعریف ہوئی افراد کے ذریعے حالانکہ جنس کی تعریف ہونی چاہیے تھی یہ جنس کے ذریعے اشکال سمجھ میں آیا اب دیکھئے بھئی پہلے اشکال دیکھ لیں کہتے ہیں اور پھر یہ جو لفظ کل ہے یہاں پر یہ اپنے مقام میں نہیں ہے اس لئے کیونکہ تعریف جنس کی ہوتی ہے وبل جنسی اور جنس کے ذریعے ہوتی ہے یعنی معرف بھی جنس ہونا چاہیے اور معرف بھی کیا ہونا چاہیے جنس لا لیل افرادی وبل افرادی تعریف افراد کے لیے نہیں ہوتی وبل افرادی اور افراد کے ذریعے نہیں ہوتی اشکال سمجھ میں آیا اب آگے اس کا جواب ذکر کریں گے بھئی صاحب جامی کمال کرتے ہیں بھئی جہاں اور شارحین اعتراض کرتے نظر آتے ہیں صاحب کافیہ پر اور شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کل لے آئے بھئی تعریف بھی توابے کی کر رہے ہیں وہ بھی جمع ہے اور تعریف میں بھی کل لے آئے تو یہ تو افراد کی تعریف افراد کے ذریعے کر دی حالانکہ تعریف جنس کے ذریعے جنس کی کی جاتی ہے معرف بھی جنس ہونا چاہیے اور معرف اور تعریف بھی جنس ہونی چاہیے تو اور شارحین اعتراض کرتے نظر آتے ہیں لیکن صاحب جامیہ ہر ایک کو ایسے زبردست انداز میں حل کرتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے اب ذرا سنیں بھئی عجیب جواب دیتے ہیں کہتے ہیں فَالْمَحْدُودُ بِالْحَقِيقَةِ تَابِعُ کہ محدود حقیقت میں تابع ہے توابع نہیں کیا ہے تابع تابع کہاں سے ہے توابع ہے محدود کہتے ہیں توابع جمع ہے اور جمع کس پہ دلالت کرتی ہے افراد پر تو توابع کے زمن میں تابع آگیا توابع کے زمن میں تابع آگیا تو لہٰذا یہ تابع کی تاریف ہے یعنی جن سے تابع کی کس کے جن سے تابع کی تاریف ہے اور پھر آگے بتائیں گے کہتے ہیں دیکھو آپ نے کیا کہا تاریف کے اندر کل کا لفظ لے آئے کونسا لفظ لے آئے کل کہتے ہیں بھئی کل تاریف کا حصہ نہیں ہے تاریف کل کے بعد شروع ہو رہی ہے ذرا کل کو ہٹا دو اتوابع یعنی توابع کی جگہ بھی اب تابع لے آؤ کیونکہ یہ توابع کے زمن میں کیا آگیا ہے تابع تو لے ہیں تو گو یہ تاریف یوں ہے کل کو ہٹا دو اتابع ہوا سانن بیعراب سابقہی من جہت واحدہ تابع وہ دوسرا ہے جو ماں قبل کے عراب کے ساتھ ہو جہت واحدہ سے تو تاریف کس سے شروع ہو رہی ہے سانن سے شروع ہو رہی ہے اور پھر اس تاریف پر کل داخل کیا گیا کیا اس تاریف پر تو تاریف کل تاریف کا حصہ نہیں ہے تاریف پر کل داخل کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تاریف جامع مانع ہے یہ تاریف جامع مانع ہے جیسے دیکھو کلمہ کی کیا تاریف کرتے ہیں کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو ایسے مانع کے لیے جو مفرد ہو توجہ ہے اب دیکھو یہ تاریف کی جاری الکلیمہ کی اور تاریف کیسی ہونی چاہیے جامع بھی اور مانع بھی تو الکلیمہ کی تاریف کی تو یہ تاریف جامع مانع ہے یہ کیا ہے جامع مانع ہے لیکن صراحتاں پتا نہیں چل رہا ہاں زمناں آپ غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے تاریف جامع مانع ہے زمناں یہ بات سمجھ میں آتی ہے صراحتاں نہیں لیکن صاحب جامع فرمائیں گے کہ کل کا لفظ صاحب کافیہ اس لیے لے کر آئے تاکہ صراحتاں پتا چل جائے یہ تاریف جامع مانع ہے ایک ہے تاریف کا جامع مانع ہونا زمناں اور ایک ہے تاریف کا جامع مانع ہونا صراحتاں تو تاریف صراحتاں جامع مانع ہو یہ آلہ ہے بھئی یہ کیا ہے آلہ اب یہ کس طرح جامع مانع ہے کل کی وجہ سے ذرا سنیے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں جب کل کا لفظ لے آئے تو یہ بتلانے کے لیے کہ تعریف کے ہر ہر فرد پر محدود صادق آ رہا ہے جیسے دیکھو پہلے مثال سے سمجھ لو انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں الانسانو حیوانن ناتقن تو انسان کی تعریف کیا حیوان ناتق توجہ ہے یہاں کل کا لفظ نہیں ہے انسان حیوان ناتق ہے اب آپ کو خود غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے لیکن اگر یہاں کل کا لفظ لے آئے الانسانو کل حیوان ناتقن معلوم ہوا ہر حیوان ناتق وہ کیا ہے انسان ہے معلوم ہوا کوئی غیر اس تعریف میں داخل نہیں یہ تعریف دخول غیر سے مانع ہے کیونکہ کس کی تعریف کر رہے ہیں انسان کی اور کیا تعریف تھی حیوان ناتق اب پتہ نہیں اس حیوان ناتق میں کوئی غیر تو نہیں داخل ہوا لیکن جب کہہ دیئے کل حیوان ناتقن ہر حیوان ناتق انسان ہے معلوم ہوا کوئی غیر اس کے اندر داخل نہیں ہے تو تعریف کیا ہو گئی مانع ہو گئی دخول غیر سے اگر کوئی غیر داخل ہوتا تو آپ کل لاسکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے ہر حیوان ناتق انسان ہے نہیں تو جب آپ نے کل لے آئے اس کل نے صراحت اور تصریح کر دی ایک بھی حیوان ناتق ایسا نہیں ہے جو انسان نہ ہو تو صراحت ہو گئی کہ کوئی غیر اس تعریف کے اندر داخل نہیں تو یہ تعریف مانع بھی ہوئی دخول غیر سے اور نیز جامع بھی ہو گئی کیونکہ اس تعریف میں تمام انسان داخل ہیں اس کے اندر تو تعریف جامع بھی ہوئی مانع ہوئی کس طرح کہ آپ کل کا لفظ لے آئے کل کا لفظ لے آئے کہ انسان کیا ہے کل حیوان ناتق ہر حیوان ناتق یعنی حیوان ناتق کا ہر ہر فر جو ہے وہ انسان ہے معلوم ہے کوئی غیر اس میں داخل نہیں تو تعریف مانع بھی ہے اور جامع بھی ہے کیا ہے جامع بھی ہے اس لیے کیونکہ حیوان ناتق اس میں ہر انسان آ گیا کوئی فرد ایسا نہیں جو اس سے باہر ہو تو تعریف جامع بھی ہو گئی تو دیکھو تعریف کا جامع اور مانع ہونا گویا منصو صلح ہوگا لفظوں میں سراحت کر دی کس کی وجہ سے اس لفظے کل کی وجہ سے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی تعریف کی کیا تعریف کی وہ دوسرا ہے جو ماں قبل کے عراب کے ساتھ ہو جہت واحدہ سے یہ تعریف کی اب پتہ نہیں اس کے اندر کوئی اور تو نہیں داخل ہوا تو جب کل کا لفظ یہ ہے کہ اتابع کل سانین پوری تعریف پر کل داخل کر دیا معلوم ہوا یہ تعریف جس جس پر صادقہ رہی ہے وہ ہر ایک تعبع ہے معلومہ کوئی غیر اس کے اندر داخل نہیں ہے تو یہ تعریف معنیہ بھی ہوئی اور نیز یہ تعریف جامع بھی ہے کیا ہے جامع بھی ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے جو تعریف کی سارے خارج ہو گئی تھی چیزیں یا نہیں مبتدہ کی خبر بھی خارج ہوئی اور کانا اور انہ کی خبر بھی خارج ہوئی تھی اور اسی طرح زننتو اور تیتو کے مفولے ثانی بھی خارج ہو گئے تھے اور توابع سارے اس کے اندر رہ گئے تھے تو جب یہ انہی ساروں پر صادقہ رہی ہے تو ظاہر یہ ہے کہ تعریف جامع بھی ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس کل کی وجہ سے یہ تعریف کیا ہو گئی جامع اس کا جامع مانع ہونا منسو صلح ہو گیا کل کے بغیر بھی تعریف پوری تھی لیکن کل کی وجہ سے گویا جامع مانع ہونا منسو صلح اس کی گویا لفظوں میں سراحت ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو باقی شارحین اعتراض کرتے تھے کہ کل کا لفظ کیوں لائے اور توابع جمع محدود بھی جمع اور تحد کے اندر بھی کل لائے تو یہ تو افراد کی تعریف ہوئی افراد کی ذریع تو جواب دے دیا صاحب جامع نے اور کیسا عجیب جواب دیا انسان حیران رہتا ہے کہ یہ کل تعریف کا حصہ ہی نہیں ہے اور توابع محدود توابع نہیں ہے بلکہ تابع ہے کیونکہ توابع کے زمن میں کون آگیا تابع مفرد بھی آگیا تو کہتے ہیں فَالْمَحْدُودُ بِالْحَقِيقَتِ تَابِعُ تو محدود جو ہے حقیقت میں وہ تابع ہے جس پر توابع جمع دلالت کر رہی ہے وَالْحَدُّ مَدْخُولُ كُلِّن اور تعریف جو ہے وہ مدخولِ کُل ہے یعنی جس پر کُل داخل ہو رہا ہے کُل خود تعریف کا حصہ نہیں بلکہ کُل کا جو مدخول ہے یعنی سانِن سے آگے تعریف شروع ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وَالْحَدُّ مَدْخُولُ كُلِّن اور حد جو ہے وہ کُل کا مدخول ہے وَهُوَ السَّانِن اب وہ مدخولِ کُل کیا ہے جو تعریف ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں وَهُوَ السَّانِن بِعْرَابِ سَابِقِهِ مِن جِهَتٍ وَاحِدًا یہ ہے کُل کا مدخول یہ ہے تعریف بھئی بات سمجھ میں آگئے لَكِنَّهُ لَمَّا اُدْخِلَ كُلٌ عَلَيْهِ لیکن جب کُل کے لفظ کو اس تعریف پر داخل کیا گیا اس حد پر داخل کیا گیا افادہ تو اس کُل کے لفظ نے فائدہ دیا صدق المحدودی عَلَى كُلِّ افرادِ الحد کہ جو محدود ہے مانع ہوئی معلوم ہے کوئی غیر اس میں نہیں اگر غیر ہوتا تو ہر ایک پہ تابع صادق محدود صادق نہ آتا وَالظاہِرُ اب جامع ہونا کیسے وہ بھی بیان کریں وَالظاہِرُ اِنحِصَارُ الْمَحْدُودِ فِيهَا اور ظاہِر بھی یہی ہے کہ محدود بھی اسی کے اندر بند ہے محدود کے بھی اور کوئی افراد نہیں یہی افراد ہیں یہی سارے سب کو جامع ہے کیوں؟ کہتے ہیں لِعَدمِ ذِكْرِ غیرِ حَا اس لئے کیونکہ توابع کے علاوہ کسی اور کو حد میں ذکر نہیں کیا گیا تاریف میں دیکھو ساروں کو نکال دیا تھا صرف کیا رہ گئے تھے؟ توابع تو ظاہر یہی ہے کہ محدود بھی انہی کے اندر بند ہے تابع کی کیا تاریف کی؟ اَتَّابِعُ وَقُلُّ سَانِن بِعْرَابِ سَابِقِهِمْ اِن جِہَتِين وَاحِدَا تو اس تاریف کے اندر سب توابع آگئے کوئی بھی باہر نہ رہا کیونکہ باقی سب کو تو قیدوں کے ذریعے نکال دیا تو ظاہر یہی ہے کہ یہ تاریف جامع بھی ہے مانع ہونا بھی پتا چل گیا اور جامع ہونا بھی پتا چل گیا یہ معنی ہے وَالظَاهِرُ اِنحِصَارُ الْمَحْدُودِ فِيهَا اور ظاہر یہی ہے کہ محدود جو ہے وہ بھی انہی افراد کے اندر بند ہے لِعَدمِ ذِكْرِ غیرِحَا اس لئے کیونکہ ذکر نہیں کیا گیا توابع کے علاوہ کو اس تاریف میں فَيَقُونُ جَامِعًا تو تاریف جامع بھی ہوئی فَيَحْصُلُ حَدٌ جَامِعُ وَمَانِعُن تو حاصل ہو گئی ایک ایسی تاریف جو جامع اور مانع ہے اور يَقُونُ جَمْعُهُ وَمَنْعُهُ قَلْ مَنْسُوسِ عَلَيْهِ اور اس تاریف کا جامع اور مانع ہونا جو ہے وہ منسوس علی جیسا ہو گیا یعنی جس کی لفظوں میں کیا کی گئی ہو تصریح کی گئی ہو لفظوں میں اس کی سراحت کی گئی ہو باقی تاریفوں میں جامع مانع ہونا منسوس علی نہیں ہوتا لیکن اس تاریف میں کیا ہے جامع مانع ہونا منسوس علی کی طرح ہو گیا آگے دیکھئے اَنَّعْتُ تَابِعُن جِنْسٌ شَامِنٌ لِلْتَوَابِعِ كُلِّهَا بھئی پہلے متن متن دیکھ لیجئے اَنَّعْتُ تَابِعُن يَدُلُّ عَلَى مَعْنَم فِي مَتْبُعِهِ مُطْلَقًا بھئی توابع کی تاریف کر دی تابع کسے کہتے ہیں ہر دوسرا ہے جو ماں قبل کے اعراب کے ساتھ ہو اور وہ اعراب دونوں پر جہت واحدہ سے ہو اب وہ توابع پانچ ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے آپ صفت کو بیان کرنے لگے ہیں تو صفت کے لیے اَنَّعْت کا لفظ لائے یاد رکھو یہاں تین لفظ ہیں نَعْت وَصَفْ اور صفت کون کون سے تین نَعْت وَصَفْ اور صفت ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے البتہ نَعْت استعلاح ہے علماء کوفہ کی وہ صفت کو نَعْت کہتے ہیں جبکہ علماء بسرہ وہ وصف اور صفت کا لفظ استعمال کرتے ہیں علماء کوفہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں صفت کے لیے نَعْت اور علماء بسرہ وصف اور صفت تو صاحبِ کافیہ جو ہیں یہاں پر وہنہوں نے علماءِ کوفہ کی استلح کو اختیار کیا تو نعت کہہ لیں یا صفت کہہ لیں یا وصف کہہ لیں ایک ہی بات ہے تو کہتے ہیں نعت یعنی صفت جو ہے ایسا تابع ہے دیکھو تابعن نکرہ ہے اور یہ دلو اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آ ہے تو اس کے لئے صفت بنتا ہے اور محصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو کہتے ہیں صفت جو ہے وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر دیکھو یہ معنی نکرہ ہے اور یہ فی مطبوعی ہی اس کے بعد جار مجرور آیا اور یہ جار مجرور نکرہ کے بعد آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اسی نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے ایعلا معنن ثابتن فی مطبوعی ہی ایسا معنی جو اس کے مطبوع میں ثابت ہوتا ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں ثابت ہوتا ہے مطبوع میں حاصل ہوتا ہے ادھر دیکھئے مثلا میں نے کہا جانی زیدن العالمون زیدن موصوف ہے اور العالمون صفت ہے تو دیکھو یہ جو العالم یہ صفت جو ہے یہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے موصوف میں ہے جو اس کے موصوف میں ہے یہ عالم ہونے کی صفت یہ عالم ہونے کا معنی کس کے اندر ہے زید یعنی موصوف کے اندر ہے یا دوسری مثال لے لو رأیتو رجلن زاربن میں نے کیسے آدمی کو دیکھا جو پٹائی کر رہا تھا تو رجل ہے موصوف اور زاربن ہے اس کے صفت رأیتو رجلن زاربن تو رجلن ہے موصوف اور زاربن ہے اس کے صفت تو یہ زارب کون ہے یہ رجل ہے تو زارب ہونے کا معنی اس رجل میں پایا جا رہا ہے تو رجلن زاربن یہ زاربن یہ صفت ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے یا تیسری مثال لے لیں جعنی رجلن شجاعن میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو بہادر ہے تو رجلن موصوف شجاعن اس کے صفت اور یہ شجاعت والا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے اس موصوف یعنی رجل میں پایا جا رہا ہے تو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اَنَّا تُتَابِعُنْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ صفت جو ہے وہ ایسا تابع ہے يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فِي مطبوعِهِ جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مطلقا یعنی مطلقا یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کسی خاص مادے میں دلالت کرے گی یعنی دنیا کی کوئی بھی موصوف صفت آپ لے آئیں تو ہمیشہ صفت جو ہوگی ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو موصوف کی ذات میں پایا جائے گا جو موصوف کی اندر پایا جائے گا آپ کوئی موصوف صفت لے آئیں ہمیشہ صفت جو ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گی کہ جو کس میں ہوگا موصوف کے اندر ہوگا جبکہ باقی توابع میں ایسا نہیں ہے باقی توابع بھی بعض اوقات ایسے معنی پر دلالت کریں گے جو مطبوع میں پایا جائے گا جو کس میں پایا جائے گا مطبوع میں لیکن وہ بعض بعض مادوں میں اتفاقاً ایسا ہو جائے گا تمام مادوں میں ایسا نہیں مثلاً دیکھو یہ مثالیں صاحب جامعی ذکر کریں گے دیکھئے ذرا کتاب پر یہ ایک ڈیڑھ سطر بعد آ رہا ہے اعجبنی زیدن علموہو اعجبنی زیدن علموہو یہ اعجبہ فیل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی کی ہے منصوب محلن زیدن یہ مرفوع ہے فاعل زیدن یہ فاعل ہے اور یہ مبدل منہو ہے اور علموہو یہ ہے اس سے بدل یہ اس سے بدل ہے مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل ہوا اعجبہ فیل کے لیے اور یہ علموہو کے اندر ہا زمیر یہ زید کو راجے ہے اعجبنی زیدن علموہو یاد رکھو یہ بدل اشتعمال ہے بدل بھی آگے آنے والا ہے وہ بھی توابع میں سے ہے بدل اشتعمال کی تعریف میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مبدل منہو کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے تو اس کو بدل اشتعمال کہتے ہیں یعنی جو آگے بدل آتا ہے وہ مبدل منہو کا نہ کل ہے نہ اس کا جز ہے تو دیکھو زید کے آگے اس کا علم آ گیا تو یہ جو زید کا علم ہے یہ نہ زید کا کل ہے نہ اس کا جز ہے تو نہ یہ بدل الکل ہے نہ بدل البعض ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال کی ایک اور تعریف بعض علموان نے بڑی پیاری کی اس سے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بدل الاشتعمال ہے بدل الاشتعمال اسے کہتے ہیں جو میں نے بھی بیان کیا کہ بدل کا مبدل منہو سے تعلق ہوتا ہے نہ کل ہوتا ہے اور نہ جز لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بدل الاجتعمال وہ ہے جہاں مبدل منہو جو پہلے ذکر ہوا ہے وہ فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کوئی ایسا لفظ آگے آنا چاہیے جو فعل کو قبول کرے مثلا آپ کہتے ہیں سُلِبَ زَيْدٌ صَوْبُهُ سُلِبَ چھینا گیا زید کو سَوْبُهُ یعنی اس کے کپڑوں کو چھینا گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو تو یہ زیدن مبدل منہو ہے اور سَوْبُهُ زید کے جو کپڑے ہیں یہ بدل ہے اور یہ زید کے کپڑے کیا زید کا کل ہے نہیں یا زید کا جز ہے نہیں کپڑوں کا زید سے تعلق ضرور ہے لیکن نہ یہ زید کا کل ہیں اور نہ زید کا جز ہیں تو اس کو بدل الاجتعمال کہتے ہیں اب پھر بھی بات واضح نہیں ہوتی تو یہ دوسری تعریف لگائیں بدل الاجتعمال وہ ہے جہاں توجہ سے سنو بدل الاجتعمال وہ ہے جہاں مبدل منہو فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے آگے کوئی اور لفظ آئے اور فعل کو قبول کرے جیسے سُلیبہ زیدن زید کو چھینا گیا یہ زید مبدل منہو ہے اس کی طرف سُلیبہ فعل کی نسبت کی گئی لیکن ذہن مطمئن نہیں ہے زید کو چھینا گیا کیا مانا زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا زید سے کسی چیز کو چھینا جا سکتا ہے زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا تو زید اس سُلیبہ فعل کو قبول نہیں کر رہا ذہن مطمئن نہیں ہے ذہن انتظار میں ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آئے وہ فعل کو قبول کرے اور آگے پھر سعبوہو آ گیا سُلیبہ زیدن زید کو چھینا گیا سعبوہو یعنی اس کے کپڑوں کو اب بات واضح ہو گئی بالمہ زید کو نہیں چھینا گیا بلکہ اس کے کپڑوں کو چھینا گیا ہے کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو فعل کو قبول نہ کرے اور ذہن منتظر ہو آگے کوئی اور لفظ آئے اور وہ فعل کو کیا کر لے قبول کر لے سُلیبہ زیدن یہ زید چھیننے کو قبول نہیں کر رہا آگے سعبوہو نے آ کر سُلیبہ فعل کو قبول کر لیا کپڑوں کو چھینا جا سکتا ہے زید کو نہیں چھینا جا سکتا یہاں بھی اسی طرح ہے آجابانی زیدن علموہو یہ زیدن مبدل منہو ہے کیونکہ یہ نہ زید کا کل ہے اور نہ بعض ہے ہاں اس علم کا زید سے تعلق ہے یہ زید کی صفت ہے توجہ ہے اب یہ بدل الاشتعمال کیس طرح ہے کہتے ہیں دیکھو کہا آجابانی زیدن زید نے مجھے تعجب میں ڈالا زید نے ذہن ابھی بھی منتظر ہے بھئی نہیں زید زید سے زید کی ذات مراد ہے اور کسی چیز کی ذات انسان کو تعجب میں نہیں ڈالتی بلکہ اس کی کوئی صفت یا اس کا کوئی کام ہے وہ انسان کو تعجب میں ڈالتا ہے زید تو ایک انسان ہے بھئی ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے تعجب میں ڈالے گا ہاں اس کی کوئی صفت ہے اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے یا اس کا کوئی فیل ہے اس نے کمال کی بہادری کا مظاہرہ کیا تو تعجب میں کیا چیز ڈالتی ہے کسی کی ذات یا اس کی صفت اس کی صفت تعجب میں ڈالتی ہے تو جب آپ نے کہا آجابانی زیدن زید نے مجھے تعجب میں ڈالا تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو اس کو کیا کرے فیل کو قبول کرے زید تو اس کو قبول نہیں کر رہا تو آگے علمہ آ گیا اور پتا چلا کہ اس کے علم نے تعجب میں ڈالا ہے بھئی اب دیکھئے زیدن مبدل منہو ہے اور علمہو بدل ہے اور علمہو سے کس کا علم مراد زید کا علم تو یہ علم کس کے اندر ہے زید کے اندر ہے تو یہ ہے تو بدل لیکن آپ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے آپ نے بھی کیا کہا تھا اَنَّعَتُ تَابِعُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُعِهِ کہ صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یہاں پر بھی دیکھ لو یہ زیدن علمہو یہ علمہو تابع ہے بدل ہے اور یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ علم کس میں ہے زید میں ہے تو یہ بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا یہ بدل ہے لیکن آپ کی تعریف کے اندر یہ بھی داخل ہو گیا اسی طرح معطوف کی اگلی مثال دیکھو ایک دو لفظوں کے بعد آ رہی ہے آجابانی زیدن وعلمہو مجھے تعجب میں نے ڈالا زیدن وعلمہو اور اس کے علم نے یہاں پر بھی دیکھو زید ہے معطوفن علی اور علمہو ہے معطوف بحرف اس کا واؤک ادری عطف کیا گیا ہے تو یہ تعبع ہے معطوف پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے معطوفن علی پر تو یہ بھی تعبع ہے اور یہ علمہو یہ جو معطوف ہے یہ علم کس کے اندر ہے زید کے اندر ہے تو آپ کی تعریف میں یہ وعلمہو بھی داخل ہو گیا یہ ایسا تعبع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس میں ہے اس کے مطبوع میں یہ علم کس میں ہے زید کے اندر یعنی معطوف علی کے اندر تو یہ وعلمہو بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا اسی طرح اگلی مثال دیکھئے دو چار لفظوں کے بعد ہے جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ الْقَوْمُ کا معنی ہے لوگ لوگ تین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت کو قوم کہتے ہیں تو اردو میں اس قوم کا ترجمہ طلبہ عموماً قوم ہی کے ساتھ کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے اردو میں قوم اور چیز ہے اور عربی میں قوم اور چیز ہے توجہ ہے تو اردو میں قوم پورا و قبیلہ اور خاندان مراد ہوتے ہیں جبکہ قوم عربی میں چند لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں چند مردوں کی جماعت تین سے لے کر دس تک تو قوم کا معنی لوگ اور القوم آیا معلوم ہے کوئی معین جماعت مراد ہے تو ترجمہ کریں گے وہ لوگ اب فرض کرو وہ دس لوگوں کی ایک جماعت ہے آپ نے کہا جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو ضروری نہیں کہ سارے آئے ہوں کیونکہ اکثر بھی آ جائیں تو لیل اکثر حکمل کل تو مثلا دس میں سے آٹھ آ گئے تو پھر بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں کہتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے لیکن کیا ضروری ہے کہ سارے آئے ہوں نہیں ہو سکتا ہے سارے آئے ہوں ہو سکتا ہے اکثر آئے ہوں توجہ ہے لیکن آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ سارے آئے تھے تو آپ پھر تاقید لاتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ میرے پاس آئے تھے وہ لوگ کیا ہے تاقید ہے اور یہ شمول اور اجتماع کا فائدہ دیتی ہے کس کا بھئی اس قوم کے کتنے افراد تھے دس افراد تھے تو اس کلوہم نے کیا بتلایا کہ آنے میں وہ سارے کے سارے شریک تھے وہ سب آئے تھے کلوہم یہ تاقید ہے اور اس نے شمول کا فائدہ دیا شمول اور اجتماع کا یعنی آنے میں وہ ساری قوم شامل تھی وہ ساری قوم آئی تھی تو یہ شمول اور اجتماع کا معنی کس میں ہے اس قوم کے اندر ہے کس کے اندر ہے یعنی آنے میں وہ سب شامل تھے وہ سب آئے تھے تو یہ کل لہم کس لیے آتا ہے تاقید کے لیے اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شمول اور اجتماع کا اکٹھے ہونے کا اور یہ شمول اور اجتماع کس میں ہوتا ہے مطبوع میں ہوتا ہے القوم جو ہے اس کے اندر یہ شمول ہے کہ وہ سارے آئے ہیں تو دیکھو یہ آپ کی تاریخ اس کل لہم پر بھی صادقہ رہی ہے حالانکہ یہ تاقید ہے یہ تو صفت نہیں ہے لیکن آپ نے صفت کے کیا تعریف کی صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پائے جائے مطبوع میں یہاں پر بھی یہ کل لہم کس معنی پر دلالت کر رہا ہے شمول پر اور اجتماع پر اور یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر ہے قوم کے اندر ہے توجہ ہے تو لہذا یہ بھی تعریف کے اندر تاخل ہو گیا تو آپ نے صفت کی ایسی تعریف کی جس میں آجبنی زیدن علموہو یہ بدل بھی داخل ہو گیا اور آجبنی زیدن و علموہو یہ معطوف بھی داخل ہو گیا اور جانی القوم کل لہم یہ تاقید بھی داخل ہو گئی تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں بن رہی تھی تو اسی لئے صاحب کافیہ نے پھر آگے متلقن کی قید لگا دی کونسی قید لگا دی متلقن اب پوری تعریف یوں ہوئی اَنَّا تُتَابِعُنْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ مُتْلَقًا کہ صفت وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مُتْلَقًا اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مُتْلَقًا یعنی وہ کسی مادے کے ساتھ مقید نہیں تمام مادوں کے اندر صفت اسی طرح ہوگی آپ دنیا کی جو بھی صفت لے آئیں جو بھی مادہ یعنی جو بھی لفظ لے آئیں محصول صفت والے اٹھا کر صفت ہمیشہ ایسی ہوگی کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے گا مطبوع میں یعنی یعنی یہ یہ صفت کا ایسے معنی پر دلالت کرنا کہ وہ مطبوع میں پایا جائے یہ کسی خاص مادے میں نہیں ہے یہ مُتْلَق ہے تمام مادوں میں جبکہ آپ نے جو مثالیں ذکر کی بدل کی معطوف کی اور تاقید کی وہ بھی ایسے معنی پر دلالت کر رہے ہیں جو کس میں پایا جا رہا ہے مطبوع میں لیکن یہ ہر مادے میں نہیں ہے بعض مادوں میں کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے مثالیں ذکر کی آجبنی زیدن علمہ یہ علمہ یہ ہے بدل یہ اتفاقاً اس مادے میں ایسا ہو گیا کہ یہ علم کس میں ہے زید میں ہے ہر بدل میں ایسا نہیں ہے ہر بدل میں ایسا ذرا علمہ کی جگہ غلامہ لے آو آجبنی زیدن غلامہ مجھے تعجب میں ڈالا زید نے غلامہ یعنی اس کے غلام نے اب مجھے بتائیے زیدن ہے مبدل منہ اور غلامہ ہے اس سے بدل اور یہ غلامہ کیا یہ معنی زید کے اندر پایا جا رہا ہے نہیں زید کی ذات اور ہے اور اس کے غلام کی ذات اور ہے تو دیکھو وہ صرف اس مادے میں تھا جو بدل تھا وہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا تھا جو کس کے اندر تھا مبدل منہ کے اندر تھا تمام بدلوں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا اسی طرح آپ نے کہا آجبنی زیدن وعلمہ یہاں آپ وعلمہ کے بجائے غلامہ لے آئیں مجھے تعجب میں ڈالا زید نے وغلامہ اور اس کے غلام نے یہاں پر بھی دیکھو یہ وغلامہ یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرا جو زید میں پایا جائے زید کی ذات الگ ہے اور اس کے غلام کی ذات الگ ہے تو وہ بعض مادوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماتوف ایسے معنی پر دلالت کر دیتا ہے جو مطبوع میں پایا جائے اسی طرح آپ نے کہا جانی القوم کلہم تو یہ کلہم تاقید ہے اور یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو مطبوع میں پایا جائے لیکن یہ بعض مادوں میں کبھی کبار ایسا ہوگا کہ تاقید ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو کس میں پائے جائے گا مطبوع میں تمام مادوں میں ایسا نہیں ہے آپ کوئی اور مادہ لے آئیں جانی زیدن نفسو نفسو جانی زیدن نفسو میرے پاس زید خود آیا تھا تو زیدن یہ ہے معقد اور نفسو یہ کیا ہے زید کی تاقید اور نفسو یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو زید کے اندر پایا جائے توجہ ہے کیونکہ ایک ہے زید اور ایک ہے ذات زید تو ذات زید زید کے اندر ہے یا زید خود ہی زات زید ہے زید خود ہی زات زید ہے تو معلوم ہوا یہاں جو نفسو ہو ہے ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو زید کے اندر پایا جائے بلکہ یہ خود ہی زید پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا بعض مادوں کے اندر اگر بدل یا معطوف یا تاقید ایسے معنی پر دلالت کریں جو کس میں پایا جائے مطبوع میں تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ صاحب کافیہ نے مطلقن کی قید لگا دی کہ صفت جو ہوگی وہ مطلقن تمام صورتوں میں تمام مادوں کے اندر ایسے معنی پر دلالت کرے گی جبکہ یہ تو مطلقن تمام مادوں میں ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے باز مادوں میں اگر دلالت ہو بھی جائے اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی اب مطلقن کی خید سمجھ میں آگئی تو کہتے اَنَّعَتُ تَابِعُنْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ مُتْلَقَنْ صفت جو ہے وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی مطبوعی ہی جو اس کے مطبوع میں پایا جائے مطلقن اور یہ دلالت کیسی ہوتی ہے مطلق ہوتی ہے کسی خاص مادے کے ساتھ مقید نہیں ہے بھئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے اَنَّعَتُ تَابِعُنْ جِنْسٌ شَامِلٌ لِلْتَوَابِعِ کُلِّهَا یہ فوائد قیود اب ذکر کر رہے ہیں آپ نے پڑھا ہے تاریخ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے تو جب کہا اَنَّعَتُ تَابِعُنْ جب تابع کا لفظ کہا تو اس میں سارے تابع آگئے پانچوں کے پانچوں تو یہ جنس کے درجے میں ہے اور پھر يَدُلُّ عَلَى مَعْنَ فِي مَتْبُعِهِ مُطلقًا کہا تو پھر باقی سارے نکل گئے صرف صفت رہ گئی تو کہتے ہیں اَنَّعَتُ تَابِعُنْ جِنْسٌ یہ تابع کا لفظ جو ہے یہ جنس ہے شامل لِلْتَوَابِعِ کُلِّهَا یہ سارے توابع کو شامل ہے سب توابِ تاریخ میں داخل ہو گئے اب اگلی قیدوں سے نکلیں گے وَقَوْلُّهُ اور ماتین کا قول جو ہے يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُعِهِ یہ جو قول ہے يَدُلُّ بِحَيْعَتٍ تَرْكِبِيَّةٍ یعنی دلالت کرتی ہے وہ صفت بِحَيْعَتٍ تَرْكِبِيَّةٍ اپنی حیعتِ تَرْكِبِيَّةٍ کے ساتھ کس کے ساتھ رکھ بھئیو رکھ بھئیو رکھ بھو ترکیب کا معنی ہے جوڑنا حیعتِ ترکیبیہ کا معنی یہ ہے موصوف کے ساتھ صفت جڑی ہوئی ہو اگر موصوف سے صفت الگ ہے تو پھر وہ پھر اس پھر وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گی جو مطبوع کے اندر پایا جائے کیونکہ مطبوع وہاں ہے ہی نہیں مطبوع کے اندر معنی پر وہ دلالت تب کرے گی جب وہ مطبوع کے ساتھ آئے گی توجہ ہے ایک ہے موصوف ایک ہے صفت صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں ہوتا ہے موصوف کے اندر لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ساتھ موصوف ذکر بھی ہو تو کہتے ہیں ایدلو بی حیعتِ ترکیبیتین یعنی صفت دلالت کرتی ہے حیعتِ ترکیبیہ کے ذریعے معا مطبوعی ہی اپنے مطبوع کے ساتھ صفت جو ہے اپنے مطبوع کے ساتھ حیعتِ ترکیبیہ کے ذریعے دلالت کرتی ہے ایک ایسے معنی پر جو حاصل ہو رہا ہے اس کے مطبوع میں موصوف صفت مل گئے یہ حیعتِ ترکیبیہ آگئی تو یہ صفت کی حیعتِ ترکیبیہ ہے کس کے ساتھ اپنے مطبوع کے ساتھ تو اس کی وجہ سے یہ صفت دلالت کرے گی ایسے معنی پر جو کس میں حاصل ہو رہا ہے اس کے مطبوع میں تو یہ معنی ہے ایدلو بھی حیعتِ ترکیبیتِ معا مطبوعی ہی یعنی صفت دلالت کرتی ہے اپنے مطبوع کے ساتھ حیعتِ ترکیبیہ کے ذریعے علا حصولِ معنن ایک ایسے معنی کے حاصل ہونے پر فی مطبوعی ہی جو کس میں ہوتا ہے اس کے مطبوع میں ہوتا ہے مطلقاً ای دلالتاً مطلقتاً یعنی یہ دلالت ایسی ہوتی ہے جو مطلق ہوتی ہے غیر مقیدت بخصوصیت مادت من الموادی یعنی مقید نہیں ہوتی بخصوصیت مادت من الموادی ترجمہ آخر سے ہوگا مادوں میں سے کسی مادے کی خصوصیت کے ساتھ مادوں میں سے کسی مادے کی خصوصیت کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوتی کہ اس مادے میں تو یہ دلالت کر رہی ہے دوسرے میں نہیں کر رہی ایسا نہیں بلکہ ہر مادے کے اندر وہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے ترجمہ سمجھ میں آیا تو مطلقن اے دلالتن مطلقتن دیکھو مطلقن میں آیا تھا مطلقن صاحب جامعی فرما رہے ہیں اے دلالتن مطلقتن بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مطلقن یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محضوف کے اس مطلقن کا موصوف دلالتن محضوف ہے اور دلالتن ماقبل میں یدلو فیل کا مستر ہے اور وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں اس کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق تو یہ مطلقن یہ مفعول مطلق ہے لیکن خود نہیں بلکہ اپنے موصوف کے اعتبار سے پھر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ دلالتن اس کے ساتھ تو گولتا جڑی ہوئی ہے اور مطلقن یہ تو مذکر ہے حالانکہ موصوف مؤنس ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے مؤنس تو اس کا جواب بعض شارحین دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دلالتن لفظوں میں نہیں ہے محضوف ہے دلالتن لفظوں میں نہیں ہے محضوف ہے اس لیے اس کی تانیس کا اعتبار نہیں کیا اور مطلقن لے آئے کیونکہ ایک موصوف لفظوں میں ذکر ہو پھر تو اس کے مطابق صفت کا لانا ضروری ہے لیکن یہاں دلالتن محضوف ہے لفظوں میں ذکر نہیں اس لیے اس کی تانیس کا اعتبار نہیں کیا تو کہتے ہیں مطلقن اے دلالتن مطلقتن غیر مقیدتن بخصوصیت مادت من الموادی یعنی یہ جو دلالت ہوتی ہے اس طرح کے معنی پر وہ مطلق ہوتی ہے صفت میں غیر مقیدتن بخصوصیت مادت من الموادی مادوں میں سے کسی مادے کی خصوصیت کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوتی کہتے ہیں احتراز ان عن سائر التوابع اس قید کے ذریعے احتراز ہے باقی توابع سے یہ جو کہانا یہ مطلقن کی بات نہیں کر رہے يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُعِهِ مُتْلَقًا یہ ساری یہ جو قید لگائی اس کے ذریعے احتراز ہے باقی توابع سے یہ قید لگانے سے باقی سارے توابع نکل گئے وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ اور بدل کا احتراز وارد نہیں ہوتا فِي مِسْلِ قَوْلِكَ آپ کے اس جیسے قول میں اَعْجَبَنِ زَيْدٌ عِلْمُهُ یہ احتراز وارد نہیں ہوتا کیونکہ یہ خاص مادے میں ہے اور اسی طرح وَلْمَعْتُوفُ مَعْتُوف کا احتراز بھی وارد نہیں ہوتا فِي مِسْلِ قَوْلِكَ آپ کے اس جیسے قول میں اَعْجَبَنِ زَيْدٌ وَعِلْمُهُ تو یہ مَعْتُوف بھی ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع میں ہے لیکن یہ احتراز وارد نہیں ہوتا وَلَتْتَاقِيدُ فِي مِسْلِ قَوْلِكَ اور نہ ہی تاقید کا احتراز وارد ہوتا ہے آپ کے اس جیسے قول میں جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ لِدَلَالَتِ كُلُّهُمْ عَلَى مَعْنَ شُمُولِ فِي الْقَوْمِ اس لیے کیونکہ کُلُّهُم کا لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے شمول کے معنی پر فِي الْقَوْمِ اور وہ شمول کس میں ہے قوم میں ہے فَإِنَّ دَلَالَتَ كُلُّهُمْ عَلَى مَعْنَ شُمُولِ اس لیے کیونکہ کُلُّهُمْ کا لفظ دلالت کر رہا ہے شمول کے معنی پر فِي الْقَوْمِ اور وہ شمول کس میں ہے قوم میں ہے فَإِنَّ دَلَالَتَ التَّوَابِعِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ اس لیے کیونکہ ان توابع کی دلالت ان فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ ان مثالوں میں عَلَى حُصُولِ مَعْنَمْ فِي الْمَتْبُوعِ ان کی دلالت ہو رہی ہے ایسے معنی پر جو حاصل ہو رہا ہے مطبوع میں تو ان توابع کی دلالت ان مثالوں میں ایسے معنی پر جو کس میں پایا جا رہا ہے مطبوع میں اِنَّ مَا هِيَ لِخُصُوصِ مَوَادِهَا یہ ان خاص مادوں میں ہے ایسے معنی کا حاصل ہونا جو مطبوع میں ہے ان مثالوں کے اندر اِنَّ مَا هِيَ لِخُصُوصِ مَوَادِهَا یہ خاص ان مادوں کے اندر ہے یہ جو آپ نے کچھ مثالیں ذکر کر دی ان مادوں میں ہیں یا اس طرح چندے کا اور مادے ہوں گے لیکن تمام مادوں میں مطلقاً ایسا نہیں پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّ دَلَالَتَ تَوَابِعِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ اس لیے کیونکہ ان توابع کی دلالت کرنا ان مثالوں میں عَلَا حُصُولِ مَعْنًا فِي الْمَتْبُوعِ ایک ایسے معنى پر جو مطبوع میں حاصل ہو رہا ہے اِنَّ مَا هِيَ لِخُصُوصِ مَوَادِهَا وہ ان خاص مادوں کی وجہ سے ہے فَلَوْ جُرِّدَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَوَادِ اگر ان توابع کو خالی کر دیا جائے ان مادوں سے کما یقالو جیسے یوں کہا جائے اَعْجَبَنِ زَيْدٌ غُلَامُهُ اَوْ اَعْجَبَنِ زَيْدٌ وَغُلَامُهُ اَوْ جَآنِ زَيْدٌ نَفْسُهُ تو دیکھو مادے بدل دو تو لَا تَجِدْ لَهَا دَلَالَةً عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُوعَاتِهَا تو لَا تَجِدْ لَهَا دَلَالَةً تو آپ ان توابع کی دلالت نہیں پائیں گے عَلَى مَعْنًا ایسے معنى پر جو ان کے مطبوعات میں ہو اَعْجَبَنِ زَيْدٌ غُلَامُهُ اب یہ غلامُهُ ایسے معنى پر دلالت نہیں کر رہا جو زید میں پایا جائے اَعْجَبَنِ زَيْدٌ وَغُلَامُهُ یہاں پر غلامُهُ جو معطوف ہے وہ ایسے معنى پر دلالت نہیں کر رہا جو معطوف ان علیم ہے یعنی زید میں پایا جائے اَوْ جَآنِ زَيْدٌ نَفْسُهُ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو زید کے اندر پایا جائے بلکہ زید اور نفس زید دونوں ایک چیز ہیں نفس زید کو زید کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا بات سمجھ میں آگئے تو آپ ان توابع کی دلالت نہیں پائیں گے ایسے معنی پر جو ان کے مطبوعات میں پایا جائے بخلاف اس صفتی بخلاف کس کے صفت کے اس لیے کیونکہ وہ جو حیعت ترکیبیہ ہے صفت اور موصوف کے درمیان تدلو وہ دلالت کرتی ہے علا حصولی معنان اس بات پر کہ ایک معنی حاصل ہو رہا ہے فی مطبوعاتیہ ان کے مطبوعات میں فی ای مادت ان کانت جس مادے میں بھی وہ ہو جس مادے میں بھی وہ حیعت ترکیبیہ پائی جائے صفت ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو اس کے مطبوع میں پایا جائے جبکہ باقی توابع ایسے نہیں ہیں وہ خاص مادوں کے اندر تو ایسے معنی پر دلالت کر سکتے ہیں لیکن تمام مادوں میں نہیں تو مطلقن کی قید لگائے تو باقی توابع کیا ہو گئے خارج ہو گئے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام